السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو آج اولی پلانٹ جس کو ہم زیتون کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفک نیم جو ہے وہ اولیا یوروپیا ہے اس پلانٹ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پلانٹ جو نا ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں ویسے تو عام طور پر سارے لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کو جو ابھی ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر یونیک سائنس کیا ہے اور ہمارے لیے اس کے لیے کیا فائدے ہیں یہ ہم آج بیان کر رہے ہیں دیکھیں میری بیک کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ پلانٹ ہے اور یہ جو ہے اس کے لیف پہ آپ اچھی طرح سے دیکھیں کہ اس کے لیف کیسے ہیں جیسے کہ پہلے آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ہر پلانٹ کا جو لیف ہے وہ ایک الگ فیکٹری ہے اور وہ ایک الگ چیز بناتا ہے لیو آئل کا جو پلانٹ ہے جس کو ہم زیتون کہہ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا فائد ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پودا جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں بھی اب اکتا ہے اور ہمارے تھنڈے ایریاز کے اندر ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ پھول آتا ہے اور پھول آنے کے بعد اس کے اندر گرین کلر کے پہلے جو ہے وہ کچھے فروٹ لگتے ہیں اور بعد میں وہ فروٹ جو ہے پک جاتے ہیں اور پکنے کے بعد جو ہے وہ کالے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم ان فروٹس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ فروڈ جو اوپر کا گودہ ہوتا ہے جس کو ہم پلپ کہتے ہیں وہ پلپ ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور پیزا کے اندر تو آج کل بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے پیزا کے اندر آپ دیکھتے ہیں گول گول چیزیں جو کٹی ہوئی بلیک کلر کی ہوتی ہیں وہ دراصل اولیو ہی ہوتی ہیں یعنی زیتون کا پھل ہی ہوتا ہے اور اسی طرح سے پھر اس کا پھل ہے اس میں سے جو گٹھلی نکلتی ہے اس گٹھلی سے آئل نکلتا ہے وہ آئل جو ہے نا زیتون کا تیل کہلاتا ہے آلیو آئل کہلاتا ہے اور یہ آلیو آئل جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو یعنی سب سے زیادہ جو مہنگا آئل ہے وہ زیتون کا تیل ہے زیتون کا جو آئل ہے یہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہے تقریباً چار ہزار روپے کا لیٹر ہمارے پاکستان میں آبیلبل ہے اس کی مختلف کٹیگریز اور مختلف یعنی کے قسمیں ہیں کوئی حلقے قسم کا ہے کوئی جوہنا پیور قسم کا ہے کچھ مکسر قسم کا ہے اس کے اعتبار سے جوہے وہ قیمت جوہے ویری کرتی ہے لیکن پھر بھی جوہنا تقریباً چار ہزار روپے لیٹر ہمیں ملتا ہے اور اسی طرح سے جوہنا اس درخت سے ہم لوگ مسواق بناتے ہیں تو مسواق جوہنا وہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہم جوہنا اس درخت سے ابھی ہم مسواق کاٹتے ہیں اور وہ مسواق آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں آج ذرا سا آپ کو میری مدد کر لیں شہزار کو جوہے وہ تہنی کو کاٹ رہے ہیں اور تہنی کو کاٹ کے ہم اس کی مسواق بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو جوہنا یہاں سے یعنی اس درخت کی مسواق جوہے وہ استعمال کی جاتی ہے یہ جوہنا بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کے اندر جوہے وہ خاص جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ جوہے گلائسین کہلاتا ہے یہ دیکھیں کہ اس کو ہم بنا رہے ہیں اور یہ یہاں سے ہم یہاں سے اس کو کاٹیں یہاں سے ادھر سے کاٹیں جی اور اب ادھر سے کاٹیں ادھر سے کوئی سے کاٹیں یہ دیکھئے یہ ہم نے جوہنا شاہ خلق کر دی ہے یہ والی اور یہ دیکھیں اس کو مسواق جوہنا ہم نے بنا لی ہے اب یہ دیکھیں آپ ادھر سے آپ آجیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مسواق ہم نے بنائی ہے تو یہ مسواق جوہنا ایسے ہم استعمال کرتے ہیں جوہنا یہ برش جوہے وہ ہمارے دانتوں پر اور ہمارے مصوروں پر لگتا ہے جس کی وجہ سے جوہنا ہمارے دانت ساف ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے اوپر جو پیلا پن ہوتا ہے وہ بھی ساف ہو جاتا ہے اب اس کے ہمیں جوہنا وہ اس پلانٹ کی اندر جو ہے وہ آپ دکھائیں ذرا ایسے ایسے کر کے چاروں طرف دکھاتے ہیں تاکہ ایسے ایسے گھما کے ایک دفعہ دکھاتے ہیں پھر اس طرف کریں یہ چاروں طرف سے آپ نے دیکھ لیا اس کو یہ ہمارے پاس اور کتنے سارے پلانٹ جوہنا وہ گروہ کیے ہیں اب آپ جوہنا اس کو یہاں سے دیکھ لیں اس کو قریب سے دیکھ لیں یہ اس کی تصویر یہ دیکھیں ہم نے مسواق توڑی ہے اور یہ مسواق ہم نے بنائی ہے یہ مسواق اس کی دکھائی ہے یہ دیکھیں آپ جوہنا اس کی جوہنا کلوز اپ لے لیں تاکہ جوہنا اس کے اندر یہ پلانٹ دکھائے گیا ہے یہ اس کے جوہنا وہ فلاور دکھائے گیا ہیں یہ اس کے ان رائپن فروٹ دکھائے گیا ہیں اور یہ اس کے رائپن فروٹ دکھائے گیا ہیں یہ اس کی گھٹلی سے اس کے سیڈ سے جو آلیف آئل ہے وہ بتایا گیا ہے اور یہ اس کی مسواق بتایا گیا ہے یہ اس کا آلیف پلانٹ نام ہے گلائنسین اس کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایکٹیو انگریڈینٹ اس کے اندر موجود ہیں اس کا سائنٹیفک نیم اولیا یورپیا ہے تو یہ ساری انفرمیشن جو ہے آپ کو ہم دے رہے ہیں اور اس سے اب جو ہم آپ کو جو اس کے اندر جو ہم سائنس بیان کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم یونیک سائنس ہم بتا رہے ہیں آپ کو وہ یونیک سائنس کیا ہے یونیک سائنس یہ ہے کہ جناب یہ جو پلانٹ ہے اولیو آئل پلانٹ جو ہے اس پلانٹ میں اللہ دبارک و تعالی نے سو سے زیادہ کونسٹیچویںٹس رکھے ہیں جس کے اندر جو ہے ناوہ گلائسین وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایکٹیو گریڈینٹ ہے جو گلائسین اس کے اندر موجود ہے اس کے فروٹ میں اس کی برانچز میں اس کے لیوzw میں یہ جو گلائسین ہے یہ اینٹی ٹینسر ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا جو اس کا آئل استعمال کرتے ہیں اور جو اس کے پتے استعمال کرتے ہیں جو اس کی وسواک استعمال کرتے ہیں جو اس کا فروڈ استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں تو یہ تمام چیزیں اس پودے کی جو ہےنا وہ انٹی کینسر ہیں لہٰذا یہ جو پلانٹ ہے وہ ہمیں کینسر سے بچاتا ہے جب ہم اس کا فروڈ استعمال کرتے ہیں یا ہم اس کا جو آئل ہے وہ جسم کے اوپر لگا بھی سکتے ہیں جہاں پہ درد ہوتا ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں جوڑوں پہ لگا سکتے ہیں جسم کے اور اسی طرح بالوں میں لگا سکتے ہیں پھر اس کو ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں سب سے بڑی بات جہنا اس یونیک اس کے اندر جو یونیک سائنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب اس کے اندر ہمارے لئے فوائد ہیں اسی لئے the universal scientist محمد صلی اللہ علیہ وسلم selected this plant for us to use so that we can prevent ourselves from the cancer which is a very dangerous disease in the world so we can prevent ourselves from the cancer disease to use this plant so I shall be very happy if you will act upon this تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم استعمال کریں اور اپنے آپ کو کینسر سے بچانے کی کوشش کریں چونکہ یہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے لہٰذا سائنس نے بھی اس کو ثابت کر لیا ہے کہ سائنس نے اس کے اندر جو کنسٹیٹوینٹس نکالے ہیں جیسے گلائسین کا میں نے نام بتایا اور بہت سارے کنسٹیٹوینٹس کے اندر موجود ہیں یہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ جسم کے اندر پہنچا رہے ہیں تو آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے یہ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی